تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دنیا کے مالک نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ تم کسی وقت بھی یہاں سے نکالے جاؤ گے کیا یہ سچ نہیں ہے دنیا میں ایک رائے دار مالک کہہ دے کہ تم نے یہاں سے جانا ہے تو آدمی کتنا فکر مند ہو جاتا ہے بھئی جہاں دوبارہ جانا ہے وہاں کا کچھ انتظام دو دیکھ لو کیا دنیا کے مالک نے نہیں کہہ رکھا کہ تم نے یہاں سے جانا ہے اور یہ بھی بتا دیا جب میں چاہوں گا تمہیں جانا ہوگا پھر مولت کوئی نہیں یہ بھی کہہ رکھا ہے جب میں چاہوں گا تمہیں جانا ہوگا مولت بھی کوئی نہیں اور واپسی بھی کوئی نہیں یہ بھی کہہ رکھا ہے اتنا یقینی سفر ہے لیکن بتاؤ میرے عزیزوں بس اوقات مہینوں نہیں سال گدر جاتے ہیں اس سفر کا خیال نہیں ہوتا اس کی بھی تیاری کرنی ہے چھوٹے موٹے سفر ہیں کیسے تیاری ہے اور اتنا طویل سفر ہے اور کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے لیکن جتنا اس سے بے خبر ہیں شاید ہی کسی اور سچ سے اتنے بے خبر ہو یقینی ہے تو میرے عزیزوں اپنا اس سفر کا استہزار ہو کہ کسی وقت بھی یہ سفر شروع ہو سکتا ہے یہ اصلاح کی منیاد ہے یہ اصلاح کی منیاد ہے یہ سب سے بڑا وائز ہے یہ سب سے بڑی نصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دو وائز چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک بولنے والا ایک خموش خموش موت ہے پہلے کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھتا خاندان کی زندگی بدل جائے کر دیتی اور اب اتنی غفلت ہے کہ قبر میں رکھ رہے ہوتے ہیں خیال پھر بھی نہیں آتا کیسا دل ہے ایک جنازہ اٹھتا سارا گھر اس کی زندگی کے نقشے بدلنے لگتے سوچ بدلنے لگتی زندگی کے مقاس سے تبدیل ہو جاتے ہیں موسیقی